بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں میں ہوں حافظ نجم ساکب قوضی نظر پروگرام میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کی بدلتی صورتحال اور حامل مسائل کے اوپر اسی سب پر تفسرات تجزیہ گفتگو رہنمائی فرماتے ہیں چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر شیرمن روس نیوز سینر تجزیہ کار اور سینر صحافی جناب سردار خان نیازی صاحب پروگرام کا بقاعدہ آغاز لیکن اس سے پہلے آج کی سچی بات وزیر آسم عمران قان نے کہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور تنقادار طبقے کو ملنے والی تنقاہ کافی نہیں ہے اسلامباد پولیس لائنس میں پاسنگ آورٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آسم نے کہا کہ جس کی مال اور جان کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی فوج سردوں پر قوم کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور پولیس ملک میں عوام کا تحافظ کرتی ہے لیکن پولیس کا آج تک وہ مقام نہیں بنا جس کی وہ مستحق ہے عمران قان نے کہا کہ کرکٹ کے دوران مجھے جنوبی افریقہ میں کرکٹ کھیلنے کی بہت پیش کشاتی تھی اگر میں وہاں کھیلتا تو پیسہ بہت ملتا لیکن عزت نہ ملتی کیونکہ اس سے مجھے وہاں کی نسل پرست حکومت کی حمایت کرنی پڑتی ہر انسان کے سامنے دو راستے انسانی عظمت اور شیطانیت کے ہوتے ہیں نیکی کے راستے پر چلنا آسان نہیں لیکن اسی میں کامیابی ہے نیکی کا راستہ مشکل اور گناہ کا راستہ آسان ہوتا ہے لیکن گناہ کا تباہی کا راستہ ہوتا ہے قرآن میں واضح لکھا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا ایجنڈر یہ ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے سینٹ کے الیکشن شو آف دی ہینڈز کے ذریعے کرانے کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ بھیجوانے کی منظوری دی ہے ریفرنس میں آئین میں ترمیم کیے بغیر الیکشن ایک دوہزہ سترہ کے سیکشن چھے ایک سو بائس میں ترمیم کرنے کے بعد سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی ہے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ سینٹ انتقابات آئین کے تحت نہیں کرائے جاتے سینٹ کا انتقاب الیکشن ایک دوہزہ سترہ کے تحت کرائے جاتا ہے سینٹ میں خفیہ رائے شماری سے ارکان کی خرید و فروخت میں کالا دھن استعمال ہوتا ہے خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے سینٹ الیکشن کے بعد شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں سینٹ کا الیکشن اوپن بیلڈ کے تحت ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سینٹ الیکشن میں شفافیت آئے گی آئینی نکتے پر سپریم کورٹ رائے تھے تیسرا ایجنڈا یہ ہے کہ چین میں کوویٹ کرونا وائرس کے سامنے آنے کے ایک سال بعد وائرس نے اپنی خصوصیات تبدیل کر لی ہیں اور اس نے خود کو اس انداز میں ڈھال لیا ہے کہ اب یہ بڑے پیمانے پر خود کو منتقل کر سکتا ہے جس نے ماہرین صحت کے خدشات کو بڑھا دیا ہے کہ اب یہ برطانیہ سے پوری دنیا میں بھی پھیل سکتا ہے تاہم انہیں یقین ہے کہ حال ہی میں متعارف ہونے والی نئی ویکسین ان کی نئی قسم کے خلاف موثر ہوگی کیونکہ اس میں سے زیادہ تر سپائٹ پروٹین کو حدف بناتی ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ نئی قسم زیادہ منتقل ہونے والی ہے لیکن خوش قسمتی سے یہ بہت خطرناک نہیں ہے قواتین وزارت آپ لوگوں نے آج کا ایجنڈا جانا اور رخ کرتے ہیں جناب صدر دارخان نیائی صاحب کی طرف نیائی صاحب سب سے پہلے تو میں بات کا آغاز کروں گا ہمارے ایجنڈا کے اوپر بھی ذکر کروں گا کرونا ہے بہت ساری صورتحال وزیراعظم کی آج کی تقریر بھی لیکن کل کا ایک کلپ جو ہے وہ ہم اپنے منتاج میں بھی دکھا رہے تھے کل میں نے آپ سے اس بات کے حوالے سے پوچھا ابھی پہلے بھی میں پوچھتا رہتا ہوں آپ کو خدشات تو تھے پیپس پارٹی سے ریلیٹڈ اور آپ نے سینہ گزٹ کہا تھا لیکن وہ حقیقت میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آرہے یہ معاملہ کیا ہے پیپس پارٹی کہ آج شریک چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو ستیفے ہیں وہ سب سے آخری آپشن ہونا چاہیے اور اسی پر ہم لوگ بات بھی کریں گے میں کلپ بھی سنوانگا لیکن اس وقت ہمیں پاکستان پیپس پارٹی کے سینہ رہنما جناب رحمان ملک صاحب جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ملک صاحب سلام علیکم اسلام علیکم صاحب کیسے آپ آپ ٹھیک ٹا کہیں ملک صاحب آج آپ نے بلکل خریت سے ہونے حضی صاحب آپ بڑی قوم کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں میرے سے زیادہ آپ کر رہے ہیں جو آپ آج دھوہ دار بیان آپ نے دیا اور بڑی اچھی بات کی محبے وطن آپ ہیں اور محبے وطن ہونے کا ثبوت دیا کہ کرونا اگر پولٹیکر لوگ نہیں رہتے تو جو ہے نا اس کو قومی امرجنسی نافذ کی جائے تو یہ جو ہے نا ایک درد دل رکھنے والے آدمی کا کام ہے جو آپ نے بات کی لیکن اس میں کیا جو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کیونکہ لوگ تو نہیں سمجھ رہے کل میرے ساتھ سراجو لکھ صاحب تھے پروگرام میں اور بار بار میں ریکویسٹ کرتا رہا کہ کچھ سبر کر لیں کچھ دیکھ لیں کرونا کو جانے دیں اس کے بعد آپ بھی جل سے جلوس کریں پی ڈی ایم کی طرح نہ شروع ہو جائیں گورنمنٹ نے بھی غلطیاں کی گورنمنٹ کو بھی نہیں کرنے چاہیے تھے پی ڈی ایم کو بھی نہیں کرنے چاہیے تھے بیک آس آف کرونا تو آپ نے آج کیسے جو بات کی آپ کو پتا کہ میں نے کرونا پر ایک کتابی لکھی ہے اور جنہوں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا یون سیکیورٹی کاؤنسل کے جنرل سیکرٹی کے ساتھ کہ یہ پتا کیا جائے کہ کیا یہ یہ وائرس یہ مین میڈ ہے یا نیچرل ہے اس پر انکواری شروع ہی اور وہ پانچے دن چلنے کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑا پینڈ کیا اور یہ یہ کہہ کے کہ کچھ ملوکوں کو درمیان میں کافی ٹینشن بڑھ رہی تھی تو اسے وہ بند کرنا پڑا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حصہ ہے اس وقت جو این کے جو ڈیکلریشنز ہوں اس میں اس میں مجھے جو اس وقت ایک ساملے کنسورٹیم بنی ہے جس میں وائرولوجسٹ ہیں رائٹرز ہیں آپ جیسے انٹلیکشلز ہیں فرانس میں انہوں نے مجھ سے بات کی اور اب وہ ایک سیمنار رکھنا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا اب یوں کام ایز چیف کیسٹ کیونکہ یوں کام ایز چیف کیونکہ یوں کام ایز چیف کیونکہ اور ہم اس کی تہہ پہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کی جو وائرس بھی آئی ہے وہ بھی آر این نے اس کا لیا گیا ہے اس وائرس کا پورا ڈی این اے نکال کے نہیں بنائی گئی تو اس میں کبھی لوگوں کے شکوش بات ہوئے ہیں دوسرہ نے ایسا آپ کو پتہ یہ ٹوٹل ون گرام ہے پوری ورلڈ میں جو اس وقت ٹربل دے رہی ہے اور اس کے ٹریلینز جو اس کے جو مالی کورس ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں انسانی زندگی پہ تو مجھے پریشانی اس لیے ہوئی کہ یوکے میں اس وقت اس کو جس انداز سے ڈیکلیئر کیا گیا ہے ٹیئر فور اس ویری ویری دینجرس اور اب وہ ٹیئر فور بھی تقریباً کراس کر گیا ہے اور ڈیلی ان کے مطلب اس وقت تنگو مور دن ٹھئی فور تھازن لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں اور جو انہوں نے ابھی اس وائرس کو دیکھا تو وہ میوٹ ہو چکی ہے بڑے سمپل ورڈز میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو پاور آف سپریڈ ہے وہ بڑھ گیا ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور پرابلم آ گیا یورپ میں کہ یہ مکس ہو گئی ہے میوٹ ہو گئی ہے جو اینیمل سٹین ہے اینیمل سٹین کا اور جو ہیمن وائرس کے ساتھ مل کے اٹھ ہز بکم اپ ویری ویری ڈینجورس کامی نیشن اور جو سر سامنے آئی ہے وہ ہولنڈ میں جو منک ہے جس کا یہ بڑی شوق سے ہماری جو لیڈیز پینٹی ہیں سوٹ اور وہ دیکھیں ان کے پورٹ بنتے ہیں وہ تقریباً ملینز آف مکس جو ہیں انہوں نے ضائع کی ہیں کیونکہ دس ٹین ایکشلی کیم آپ لانگ ویڈ وائرس جو کہ مکس ہو گیا اب شک کیا جا رہا ہے کہ بلکہ کل رات کو سپین میں مارچ تک انہوں نے ملک کی نیشنل ایمرجنسی لگائی ہے کیونکہ ان کا لاکڈاؤن کام نہیں کر رہا تھا آپ آجیں کہ یہ میرے دل میں کیوں خیال آیا اور میں نے یہ کیوں کہا دیکھیں ہماری عوام ساری ٹو سے جو لٹریسی ریٹے آپ کے سامنے ہیں اور میں نے خود لوگوں کہا ملک صاحب کی ماس لیا جیت یا میں ڈراما ہے کیوں کیتا جیت یو نو دس اس دی تندنسی آپ آر پیپل کہ وہ سمجھتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں اور کرونا شاید حکومت نے یا جو بھی کوئی کنسرنڈ لوگ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے جو ہے اس کو شاید بنایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو جو 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 کچھ بھی کیا حکومت میں میں کسی کو بلیم گیم نہیں دیتا ہوں لیکن اس کی جس انداز سے ہونی چاہیے تھی جا جس انداز سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے ہر ملک میں اس وقت وائرس کی جو ویکسینیں جا چکی ہے اور وہ لوگوں نے شروع کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو میں نے سر اگر یاد ہوگا میری کتاب میں بھی ایک آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اکتوبر نومبر دسمبر جینوری اس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈینجرس اور اس وقت یہ پیک میں جائے گی جو سیکنڈ ویو آئے گی اور لوگوں نے کہا یہ ملک صاحب کو کیا لگا اچھا ٹھیک ہے ایم ایک گائے فرم سیکیورٹی میرا سیکیورٹی کے ساتھ تعلق ہے لیکن مت بھولیں کہ کرونا اگر پھیل جاتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے میں وہ چلا جاتا ہے فوج میں وہ چلا جاتا ہے آر ایم اپلیس میں تو اس کا دیکھیں اس کا کیا فیکٹ ہوگا پاکستان کے ڈیفنس پہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ پہ اس لیے اسی کو چیز کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اس کے افیکٹ کیا ہوں گے سیکیورٹی پہ میں نے وہی ٹونٹی سیون پوائنٹ فارمولا بھی دیا جس میں تقریبا آدھے ہم کو مدنے ایمپلیمنٹ کیے اب میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ میرے ذہن میں آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید اگر ایمرجنسی لگ جائے اور اس دیر تک لگ جائے مہینے تک لگ جائے اور یہ کوورڈ ریلیٹڈ ہو اس میں کوئی میرا پولیٹیکل موٹیب نہیں ہے کہنے کا کہ اگر یہ لگاتے ہیں ایمرجنسی تو یہ ہوگی کسی پولیٹیکل پوائنٹ اف یوز ہوگی یا اس کا پولیٹیکلی کوئی فائدہ اٹھا ہے جو کہ اس کو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں نیازی صاحب کہ ہم آپ جس ایج میں جا رہے ہیں اب تو یہ ینگ بچوں میں بھی آنی شروع ہوگی اور بہت زیادہ آ رہی ہے تو یہ میرا خیال تھا کہ جس میں ایک تانونی پوزیشن ہے اگر ہم ایمرجنسی لگا دیتے ہیں اور ایمرجنسی لگا کر جو ضرورت ہے حکومت کی کرنے کے لیے اگر وہ کرتے ہیں تو میرا حال اٹ ویل بکم مچ مور افیکٹیو اور اس میں میری چیف جستو پاکستان سے بھی ایک گزارش ہوگی کہ یہ جو میں نے کیا ہے بلکل اس میں میرا کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے نہ میں نے کسی پارٹی سے کنسلٹ کیا یہ میرا ایک ذاتی بیسیت چیئرمن افتی اور سیکیورٹی سے تلق رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ملک میں آنے والے وقت میں اپنی قوم کو کوورڈ کی ان اثرات سے جو بڑھتے نظر آ رہے ہیں ہمیں بہت جلد جتنی جلدی ہو یہ نیشنل ایمرجنسی پار کوورڈ کون لگائے گا دیکھیں جی یہ حکومت ہی نہیں لگانی ہوتی ہے کسی نے باہر سے نہیں آنا ہوتا ہاں مجھے پتہ ہے اگر ایمرجنسی لگے گی تو ہو سکتا بہت سے لوگ یہ پٹیشن لے کے چلے جائیں گے سپریم کورٹ پاکستان میں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تو میرا ان سے ایک ہی صرف عرض ہوگی کہ یہ ہاں اگر کوئی پلیٹیکل ہے تو بلکل بہت سے کولیگ بھی شاید نراز ہوں اس بات پہ لیکن اگر آپ صرف بچانے کے لیے لوگوں کو اس مرض سے ان کو دو رکھنے کے لیے کوئی چیزوں کو سختی سے کنٹرول کرنے کے لیے اگر لگاتے ہیں تو اس سے حکومت جو ہے ان کے پاس پاور ہے اور اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ پرائیم نیسٹر ریکممنٹ تو دی پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کین ایکچلی ایمرجنسی فوری منٹ سا میبی ون منٹ میبی ٹو منٹ اور جب ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو اس کے مقاصد سارے لے کہ یو ہیو ٹو گو ٹو پارلیمنٹ اور وہ اس کو ری ویلڈ کرے گی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کسی کو خطرہ ہوگا لیکن میرا صرف بیسک مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ چیزیں جو حکومت یا جو ادارے کام کر رہے ہیں اس میں وہ ہیلس منسٹری ہے جو وہ نہیں کر سکتے بکاز اب سیٹن سیٹن ایشیوز سیٹن ایک سیٹن پروبلمز تو وہ ایمرجنسی ایسی چیزوں کو کور کر سکتی ہے خدا نہ کرے ایمرجنسی ناملی ہے کہ ملک میں جنگ لگ جائے حملہ ہو جائے اس طریقے میں بھی لگ سکتی ہے کوئی ایسی چیز آجائے جو ملک کے عوام کے لیے ٹھیک نہ ہو پھر بھی ایمرجنسی لگ سکتی ہے اور پینوڈیمک سے بڑی چیز کیا ہوگی جس وقت روز ہمارا سو بندہ مر رہا ہے اور ہمارے کوئی دن فگر نہیں ہوتی ساتھ آٹھ ہزار سے زیادہ جو ایڈریس نہیں ہو پازیٹیو اور سوری یہ جو ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں یہ بھی ایک سیمپل یہ ہے آپ کی ٹوٹل پاپولیشن تو نہیں ہو رہی نا وہ جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں سے بھی اتنے لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آتے ہیں تو میں آنے والے وقت کی بات کرتا ہوں اگر ایمرجنسی لگا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو آپ کو صحیح پتہ چل جائے گا فگر کتنی ہے تو میرا مقصد اس کا جو میں نے جو آج ایمرجنسی کی ڈیمانڈ کی ہے میں ایک بات ارز کر دوں کہ آپ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں ایمرجنسی لگا ہے گورنمنٹ تو خود جلسے کرتی ہے گورنمنٹ قانون ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ڈیم نے بھی جلسے کیے اب جلسوں میں تو کوئی بندہ احتاطی تدابیر نہیں کر سکتا کوئی کرونا کی ایس او پی پر عمل نہیں کر سکتا گورنمنٹ تو خود ایسے کام کرتی رہی پھر پی ڈیم نے بھی کیے پھر جماعت اسلامی نے بھی کیے اس کے لیے ایمرجنسی تو ایک قانون کوئی آپ نے نافذ کرنا ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے سپریم کورٹ پہلے سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ آپ جلسے نہ کریں ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جلسے نہ کریں اور کروڈ نہ کریں جہاں ایس او پی کی پابندی نہیں ہو سکتی وہ نہ کریں ایس او پی یہ تو کو تھرڈ پارٹی سسٹم کو آپ نے بہت چی بات کی اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بلکل سمجھ میں بھی آ رہا اور بڑی گہری بات کیا لیکن میں اسی لیے آپ نے دیکھا میں نے اپیل کی ہے چیف جس و پاکستان سے اور میری دبارہ اپیل اس لیے زور سے کہوں گا چیف جس و پاکستان سے ویڈ بٹ اف ایکسپیرنس اور ایس ای پارلیمنٹیرین ایس ای پاکستانی اور ایک پلٹیکل پارٹی کے ورکر کی اسی سے جس کی گہری نظر ہے لوگوں کے کام مسئلوں پہ اور خاص طرح کووڈ پہ اور چیف جس و پاکستان نے اس کا سو موٹو بھی لیا ہے کووڈ کا آپ کو پتا ہے اور اس پر میں نے اپنا بیان بھی دیا تھا میں نے اپنی رپورٹ بھی جا کے جمع کرائی تھی کیونکہ میں نے خود سب کچھ والنٹیر کیا تھا تو میری اسی بیسس سے چیف جس و پاکستان سے میری عرض یہ ہے کہ آپ خود ایمرجنسی جو ہے نافذ کریں اور اس ایمرجنسی کی جو سمجھ لیں ایمپلیمنٹیشن ہے let this be given to the judiciary so that we behave گورنمنٹ بھی خیال کریں opposition بھی خیال کریں ہم بھی آپ بھی سب خیال کریں کیونکہ بچانا ہے آپ نے قوم کو بچانا ہے آپ نے غریب آدمی کو بچانا ہے common man جو نہیں سمجھتا وہ بزار میں مارکیٹ میں جو لوگ ہیں نہیں سمجھتے ہیں تو میرے حال ایک regulatory system جو ہونا چاہیے تھا وہ تو ہم بنا رہی سکے ہم smart lockdown semi smart lockdown extra smart lockdown lockdown کی بات کرتے ہیں سارا lockdown ایک ہی ہوتا ہے یہ smart lockdown وغیرہ سب سارے political چیزیں ان کو i never believe it either there is a lockdown or there is a no lockdown اچھا ایمرجنسی صرف میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک ایس او پی بن جائے اور اس ایس او پی کو فالو کرنے کے لیے پاکستان کے ہر شہری پہ لازم ہو اور یہ چیز جب سپریم کورڈ کی طرف سے آتی ہے پھر سارے لوگ ڈرتے ہیں قومت بھی ڈرتے ہیں دوسرے لوگ بھی ڈرتے ہیں کیونکہ بلا لیا جاتا ہے پھر وہ اپنے انداز سے ڈیل بھی کرتی ہے جوڈیشری تو جوڈیشری سے پاکستان کو پاکستان کی عوام کو بہت امیدیں ہیں اور جب بھی کبھی کسی ٹرول میں ہوتے ہیں مسئیبت میں ہوتے ہیں تو جو انہوں نے اکشن ابھی لی ہیں ابھی پاسٹ میڈیو چیف جس صاحب نے جو فیصلے کی یہ کرونا پہ اسے کبھی بہتری آئی اب کیونکہ یہ سیکنڈ جو آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز کر دوں کہ تھرڈ آ رہی ہے بیس کی ویو جو انہوں نے پرڈکٹ کیا ہے آپ نے وی آیچو نے تو خدا نہ کرے لیکن لیکن اس کا امرجنسی کا تو یہی ہے کہ اگر عمران خان ریکومنڈ کرتا ہے کہتا ہے تاریک انصاف کہتی ہے تو نیچلی وہ بات تو عجیب ہوگی کہ یہ تو لانگ مار سے ڈر رہا ہے یا ستیفوں سے پریشان ہو رہا ہے تو وہ ایک 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 ڈیفرنٹ بات آئے گی لیکن جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان لے یا جس طرح ہمارے انٹرنل سیکورٹی ادارے ہیں وہ کریں تو اس طرح سیکورٹی داروں کے پاس تو پاور نہیں ہے پاور ہے ایز پرائم میسٹر ریکومنڈیشن تو دا پریزیڈنٹ نہیں نہیں سیکورٹی ادارے عمل کو کرا سکتے ہیں اور اگر وہ سمیتے ہیں آپ بھی یا کوئی اور تو لیکن چیف جسٹس آف پاکستان ٹیک دیس یوموٹو انٹو ایٹ ڈو دی نیڈو نہیں وہ بالکل لیکن سیکورٹی ادارے ایمپلیمنٹ تو چیف جسٹس کا فیصلہ کرا سکتے ہیں نہیں سر وہ میرے ساتھ سے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا نیچرلی چیف جسٹس ایز اتھارٹی سپریم اتھارٹی اور سپریم جو انہا جوڈیشن میں سسٹر میں یہ سب سے بڑی ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی دارہ ان کو ریکویسٹ روڈ کر سکتا ہے لیکن ان کے لیے کوئی ڈریکٹیو تو نہیں دے سکتا نہیں نہیں ڈریکٹیو نہیں دے سکتے ان کے فیصلے پر عمل درامات کرا سکتے ہیں دیکھیں آج تک مجھے بتا دیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ پاکستان میں کوئی بندہ بغیر ماسک لگائے بار نہیں پھر سکتا نمبر ٹو کیا حکومت نے ماسک فری اف سرویس سب کو دیئے سر اتنی ساری ہماری گارمنٹ کی فیکٹری ہیں اگر وہ صرف اس کا ون پرسنڈی اپنی کمائی کا صرف ڈال دیں تو یہ ماسک جو ہیں پبلے کر دیں جیسے ایک اومنی چیز پریزنٹ ہوتی ہے جیسے ہوا بندہ کھاتا ہے اسے وہ وہ بھی اویلیبل ہونی چاہیے دکانوں پہ یا ان کے گھروں میں دی جائیں کوٹا کر کے دے دیں تاکہ ایک ایک ان میں ڈیویلپ ہو جے ایک سینس کہ بہی میں ابھی محبے وطن والی آپ نے باتیں کی اور یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں اور ہر جب بھی پاکستان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ پیش پیش ہوتے ہیں لکھتے بھی ہیں پانی کا اینڈیا کا مسئلہ ہے آپ نے بہت کچھ لکھا اور بہت اثر انداز طریقے سے لکھا اور اس کو آپ نے بڑا وہ بھی کیا لیکن آپ سے سیکھا لکھنا عزیزہ ماشاءاللہ آپ نے میں جو کتاب لکھی پڑھ کے مدہ آتا ہے آپ کی نظروں نے اور آپ کی اپنے دماغ نے جو چیزیں ہوتی ہوئی دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور میں تو آپ کے سامنے گروہ ہوں میں جس طرح آپ نے میرے پانی کی آپ کے مدہ ہیں لیکن ایک سینہ لائٹ موڈ میں ایک سینہ گزٹ کی بات کریں کل میرے ساتھ امیر مقام تھے اور وہ امیر مقام صاحب کو کہنے لگے ہم ایک ہیں یہ ہے وہ ہے یہ لائٹ موڈ میں بات ہے وہ کلپ دکھانا دکھائیں جی کلپ اچھا امیر مقام صاحب آج کی جو خبر ہے لنگر گاپ ایسینہ گزٹ ہے اس کو کیا کہیں کہ کوئی پیپل پارٹی کے کوئی بات چیت ہو گئی ہے سنیں کیسے ہو گئی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ اداروں کے ساتھ ادھر ادھر کہیں بات ہو گئی ہے کہ وہ بستی پیپل پارٹی نہیں دے گی نہیں مجھے اس کے بارے کوئی بتا جائے ساتھ ساتھ مغربی تک لوگوں کی اتنے توفعات بھی نہیں تھے کہ یہ سارے پارٹی ایک ساتھ چلیں گے اور مولانا فضل گزٹ کی آپ بات کریں لیکن ایسا پہلے کوئی مومنٹ پاکستان میں کامیاب رہی ہے پولیٹیکل نہیں پولیٹیکل مومنٹ تو کامیابی ہو سکتی ہے ایسی کون سی بات ہے ملک صاحب یہ میر میں نے کل رات کے پروگرام میں بات کی اور آج جو زرداری صاحب کا بیان آگیا کہ اسطیفوں سے پہلے سوچنا چاہیے اور اس کی میٹنگ ہوگی اور پھر آپ نے تو نیشنل انٹریسٹ میں بات کی میں ہنڈر پرسنٹ میں آپ پہ مجھے بھروس ہے کہ آپ ہمیشہ نیشنل انٹریسٹ میں بات کرتے ہیں لیکن آپ کا بیان بھی سامنے آیا تو یہ لوگوں میں ایک کو تھڑھلی مچ گئی ہے کہ لیکن پیپل پارٹی نیچل ہی آپ نے قوم کے انٹریسٹ کو دیکھے گی پرانی جماعت ہے بڑی مجھی جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہے پیور پولٹیکل جماعت ہے میں تھوڑی ارز کر دوں کہ آسل زرداری صاحب جو بھی کام کرتے ہیں بڑا جس انداز سے ہمارے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب سختی سے اور ہر بار جو بات کرتے ہیں جو لوگ نہیں کچھ پولٹیشن اور پولٹیشن اور بڑے بڑے مچور سیاسدان بھی نہیں کر رہے تھے تو میں یہ سمجھ ہوں کہ وقت کو آتا نہیں بتا سکتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا لیکن اس وقت تک جو ہماری پارٹی پورے پیروں کے ساتھ پوری جوش کے ساتھ پی پی ڈی ایم الیکشن کی بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے تب پھر جو فیصلہ ہوگا جو کہ ہماری پارٹی پہلے کہہ چکی ہے کہ جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درامت ہم کریں گے اب آگی ستیفوں کی بات بڑی کلارٹی کے ساتھ بلاول جس میں ظاہر ہے کہ جو ہماری سینئر میمبر یہ چیز رکھی جائے گی اور بقیدہ تھریش آٹ ہوگی اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا ساری پارٹیوں میں دسکشن ہوتی انٹرنل اور جو بھی کوئی پوزیٹیو وقت پاکستان کی جو ایل او سی کی سیچوئیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ انڈیا جس انداز سے برپور انداز سے لوگوں کو شہید کر رہا ہے ہمارے سیولین کو بھی اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا یہاں تک کہ جس انداز سے اس نے یو این کے افیشل کی گاڑیوں پہ فائریں کی اور بچ گئی اپنی قسمت سے تو اس ساری چیز کو بھی ہمیں لے کے چلنا چھئی ہے تو مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ حکومت بھی اور جو پولیٹیکل لیڈر شیپ ہے وہ اس بات کو آگے نہیں لے کے چلتی بڑے کم بیانات آتے ہیں ایس آنے والی جنریشن کے لیے یہ جو محول انڈیا کریٹ کر رہا پاکستان کے لیے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے لہذا ہمیں ابھی انڈیا کے ساتھ تھا اسرائیل بھی آ گیا انڈیا اور اسرائیل آپس پارٹرن ہیں اگر ہماری یک جہتی ہماری یونٹی پاکستان میں نہیں ہوگی اور اس یونٹی کو لانا جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے قوم کو آج عمران خان لیڈ کر رہے ہیں اور میں سمجھ ہوں کہ عمران خان کو ساری جتنی بھی ان کی اپنی کوئی بھی سوچ ہے یا ایگو ہے اس کو ایک طرف رکھ رکھ دیں ساری پارٹیوں کو مل کے جو ہمارے میجر کریئٹ ہو جائے ایکانومی کے ایشیوز پہ اپنی فورن آفس کی ایشیوز پہ اور سیکیورٹی پہ اور سیکیورٹی میں خاص طور پہ آنے والے وقت میں اپنی انڈیا کیسے ڈیل کرنا ایون کوورٹ کی پالسی کیا ہونا چاہیے تو میں سمجھ اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی ایس ایس پرسن میں سمجھ تا ہوں کہ ہمیں اداروں کو بہت سرانگ کرنا چاہیے کیونکہ وہ لڑ رہے ہیں آپ کے لئے قوم کے لئے لڑ رہے ہیں اور جو نیگٹیوٹی پیسے دے کے باہر سے یہاں پہ کرائی جاتی یا ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ سے چھپی نہیں ہے نیازی صاحب آپ کی انٹریکشن بہت سے لوگوں کے ہوتی اور میں نے تو سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی جس میں صرف اور صرف فوج کے خلاف کام ہوگا فوج کا نام بندرام کیا جائے گا وہاں کی لیڈرشپ کے خلاف بات ہوگی تو اس کا بھی خاتمہ کرنے کے لیے جو عمران خان سب سے میں اسپیک کر رہا تھا کہ جن زنداز سے اس چیز کو ڈیل کریں گے ابھی تک جتنے پیسے جس زنداز سے آئے ہیں جس وجہ سے آئے ہیں اور جن جن بزنس ہاؤسز میں جن جن امیسیز میں آئے ہیں اس کو ٹریس کر کے یہ دیوٹی تھی اکومت کی کہ ابھی تک وہ پبلک ہی ہوتے لیکن ابھی تک وہ پبلک نہیں ہوئے ایسی چیزیں ہونی چاہیئے یہی وہ وقت تھا نیازی صاحب آپ نے پاکستان ٹوٹتے دیکھا میں پاکستان ٹوٹتے دیکھا اور میں وہی محول دیکھ لیں مختی بہنی کیا کرتی تھی اور اس وقت پھر ہم لوگ سب کہتے تھے سب ٹھیک ہیں آپ کے محبہ وطن ہونے میں بلکل آپ ماشاءاللہ اسی طرح کام کو جاری رکھیں اور آپ جیسے محبہ وطن لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کے جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ ہمارے دل کی باتیں کی ہیں اور اللہ تعالی آپ کو حمد دے بہت شکریہ رحمان ملک صاحب پیپرز پارٹی کے سینئر رہنمہ ہمارے ساتھ موجود تھے نیر صاحب یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے اور دیگر ایشوز کی طرف پڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے نیر صاحب کافی دنوں سے آپ بھی ایشوز پر معاملہ کس حد تک اگر ہم پہلے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں کہ اس سے آپ کس حد تک اگری ہیں کہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائیں کشمیر کو لے کر حکومت میں بات تو کرتی ہے لیکن جو ہماری دل ہے جو ہماری من پسند ہے اس طرح کشمیر کے ایشو کو نہیں لیا جا رہا جو میری ہے جو بتاتے خود میرے میڈیا اس کی ہے نیز کچھ جو ہے آپ بتاتے چلیں اگر کیا ہونا چاہیے ہمیں تو کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگریسیولی اس پہ موو ڈیلی میڈیا بھی بات کرے ڈیلی فارن لیول پہ بھی بات ہو اور اس کو گفتگو کا آغاز اسی سے ہونا چاہیے آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر بزل قدیر خان صاحب اور جنرل اسلم بیک صاحب نے یہی جو آپ کا سٹانس ہے اور اگریسیولی انہوں نے کہا کہ انڈیا سے ہمیں بات کرنی ہوگی لیکن پھر آپ کے پروگرام میں پاکستان کے مستقل مندوب ہے منیر اکرم وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وزیر خارجہ چاہتے ہیں جو پاکستانی فورن افیر کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہم لوگ لینینٹ ہو کے چلیں گے تو معاملات شاید حل ہو جائیں دیکھیں اس ٹیم جو انڈیا کے لئے پرابلم ہیں وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں معاشی طور پہ ایک بہت بڑی مومنٹ وہاں چل رہی ہے کسان مومنٹ چل رہی ہے اور بہت زیادہ وہاں حالات خراب ہیں اگر اس وقت ہم معاملات کی طرف پیش رفت نہیں کرتے تو صرف کپ کریں گے ٹھیک نیرز اس اشو جاری رکھیں گے لیکن صدر پاکستان نے جو سینٹ کا الیکشن چو آف دی ہینڈ کرانے کے لئے ریفرنس سپریم کورٹ کو بزوانے کی منظوری دی ہے اس میں الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن ایک سو بائیس چھ کا ذکر کیا گیا یہ تمام ترگیام معاملات ہم اب آپ حکم کریں میں حاضر کل کل مل لیتے ہیں نہیں میں ابھی جب ہوں اس کے بعد نیکس مطاب کریں گا کیوں کرونا ہو گیا نہیں میں سے خطرہ ہو گیا تھا احتیاط میں نے کیا تو یہ کیا آپ کو رانمائی فرمائے کو پتہ لگے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سمری بیج دی جہاں تک تو بات بلکل ٹھیک ہے کہ پیسہ چلتا ہے سینٹ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پیسہ تو چلے گا تو ہاتھ کھڑا ہونے سے بھی چلے گا کہ بھئی ہاتھ میں تو زیادہ پک ہو جائے گا کہ میں نے رات کو پیسے دی یہ تھے پانچ لاکھ روپے صبح اس نے میری فیور میں آت کھڑا کی ہے اس میں سردار نیازی صاحب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ حکومت پاکستان نے پریڈیون پاکستان کے ذریعے ریفرنس بجوار دیا سپرم پورڈ پاکستان میں اور یہ مجیر عظم صاحب کی شعور سے خواہش تھی کہ یہ جو سینٹ میں ہار سٹیڈن ہو رہی ہے اس کا کوئی ازالہ روگ تھام کیا جائے اب اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل جو ہمارا دو سو چھوٹیس ہے دو سو چوبیس ہے سفٹی نائن ہے اس کو انہوں نے بائی پاس کر کے صرف الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کا سیکشن ایک سو بائیس کیا وہ بھی زیلی سیکشن چھے پہ لے گئے ہیں اس میں چھوڑا سا ریفرنس دیا انہوں نے جو سپرم کورٹ پاکستان کو جو ریفرنس بھیجا ہے وہ بہت محدود قسم کے ٹرم ریفرنس دیے گئے ہیں لیکن سپرم ایکٹ دوہزار سترہ کا سیکشن ایک سو بائیس اور نیچے زیلی چھے پہ لے گئے ہیں وہ بڑا نحدود ہے اس میں لکھا ہے پراکسی ووٹ نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی اپورٹن بات ہے اس کے ساتھ ایک اور اہم بات جو لکھی ہے ایکٹ کے اندر سکرٹ بائیس بیلٹی اب سپرم کورٹ پاکستان ایکٹ دوہزار سترہ کو نہیں دیکھ نیاجی صاحب میں سمجھ نہیں آئی کہ تاری جرنل نے کیسے ریفز بنا کے بیجا ہے کیا آپ سپرم کورٹ پاکستان کی ہاتھ بان دیں گے کیا سپرم کورٹ پاکستان کو بنگ گری میں کھڑا کر کومی اسمبلی سبائی سمبلی سینٹ کے سب الیکشن سوائے پاکستان اور وزیر آلہ ان کو ہوتا ہے وہ دیویجن کے جریعے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ریفر بھیجا ہے بہت پرندور بس کھل جائے گا بھی اس لحاظ سے سپرم کورٹ پاکستان تو پابال نہیں ہیں ان کے دو پوائنٹ بات کرنے کے لئے سو پوائنٹ سو لیں گی اب امار خان کا یہ پوائنٹ صحیح ہے نیک نیتی پر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جسے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے تو میری ذاتی رائے تو یہ یہ سپریم کورٹ پاکستان دیکھیں کونت صاحب یہ تو مسئلہ ہے سپریم کورٹ میں گیا ابھی اٹھارویں ترمیم دس سال پہلے میں نے اس کو چیلنگ کیا تھا سپریم کورٹ میں خود پیش ہوتا تھا میرا کوئی لائر نہیں تھا اور شریف الدین پر ادھا بھی پیش ہوتے تھے وہ کسی اور کی طرف سے اس کے خلاف کہ یہ کلازے جو آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں یہ تو پاکستان کو مشکلات میں ڈالیں گی آج وہ فیصلہ ہو گیا آٹھ جسٹس ایبان نے میری فیور میں فیصلہ دیا ناؤ جسٹس نے میرے خلاف دیا وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں کی آرکائیوز میں ویب سائٹ پہ پڑھا ہے اس کے نیازی ورسیس فیڈریشن اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو کوئی اس طرح نہیں کر سکے کہ جو پاکستان کے لئے کٹھارویں ترمی مسئبت بنی ہوئی ہے اور ایک کو کچھ کلازے اس کو ڈیبیٹ نہیں کر سکے کہ جن کلازے پرابلم آ رہے ہیں ان کو ہم سپریم کورٹ کے اندر سپریم میں ڈیبیٹ تو کر سکیں یا ریویو کے لئے کیونکہ وہ فیصلہ کافی دیر پڑا رہا بعد میں انہوں نے نوز کیا چیف جسٹر چوزر افتخار سب پوست ٹیم ہوتے تھے بڑے عرصے بعد انہوں نے نوز کیا کچھ پیریڈ ہوتا ہے اس میں نوز کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ پہ بھی چڑھانا ہو تو اس میں اس کی پیشرافت مجھے تو نہیں لگتی کہ اس الیکشن میں کوئی ان کی پیشرافت کام آ جائے جو سیکرٹ بیلنٹنگ سے اس الیکشن میں بچ سکیں لیکن جائی صاحب ایک بڑی اہم بات ہے اب دیر کر دی انہوں نے بات یہ ہے آئین میں ترمیم ہونا وقت کم رہ گیا ہے اور الیکشن شاید مارچ کے دو یا تین تاریخ ہو جائے سینٹ کے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان کے اندر دو پرپورزر گئی ہیں پارلیمنٹ دی منسٹری کے اندر ایک پارلیمنٹ یہ گئی ہے جو بیلڈ پیپر ہے اس پر تمام جو ووٹر بن جاتے ہیں مثلا پنجاب میں سنتالیس میمبر چاہیے سنٹر بننے کے لیے سنتالیس گروپ بن جیا تو سنتالیس کے جو میمبر ہیں سبائی سمبر ان کے نام لکھے جائیں اور ان کے آگے جو کہنی دیش کھڑے ہیں ان کے نام کاش کریں اس میں سکرٹ کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بائی سکرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے یہ چند باتیں بڑی اہم ہیں لیکن آپ درست فرما رہے ہیں یہ جو الیکشن ہونا ہے ہمارے سینٹ کے دوزار اکیس والے وہ تو ہمارے پرانے طریقے کار کے مطابق کی ہو جانے وقت کم رہ گیا ہے سپرم کورٹ نے بھی ٹیم لینا ہے اور میں ایک اور نئی سال آپ سے گزارش کروں دیکھیں میری رات سرائے کے مطابق سپرم کورٹ پاکستان چاروں سبائی حکومتوں کے جنرل کو برائی گی پاکستان بار کونسل پاکستان سپرم کورٹ بار حافظ کرے گی تو کافی زیر لگے گی اس کی اوپر تصویر کورٹ نہیں کہہ سکتی اس لیے تو میں کہہ رہا بجائے کنفریڈریشن کی طرف قدم ہے جس پر پرمیسٹر صاحب بھی کافیزات کا ظاہر بار بار کر رہے ہیں بڑے بڑے ڈالے نکل گئے ہیں اٹھاری امینڈمنٹ کی جو ہماری ہے اس پر بھی نظر ساری ہونے چاہیے فل کوٹ بہتھا پہلے اس نے سنا میری اپلیکیشن تھی شریف الدین پیرداد صاحب کی تھی میں خود پیش ہوتا تھا شریف الدین ان پرسن ارگو کرتا تھا وہ بقیدہ سیونٹین ججز تھے انہوں نے فل کوٹ بینچ نے سنتے رہے سپریم کوٹ کی ویب سائٹ دیکھیں اس میں پڑے ہیں چھیں سات لوگ تھے جو اٹھارویں ترمیم کے خلاف گئے تھے میرے چودہ پوائنٹ تھے آج انہی چودہ پوائنٹ پر پرابلم ملک آئے جب کرونا کا مسئلہ آیا ہے سندھ میں بلوچستان میں آج انہی پوائنٹ پر مسئلہ بنائے پہلے تو اس کو اڈریس کریں نا ہم نہیں کہتے اٹھارویں ترمیم نے ذاتی انٹریس کو لوک آفٹر کرنے کے لیے پیپل پارٹی اور نون لیگ نے وہ نکال دی تھی نہیں درست ہے ہم تو یہ کہہ جیسے استخدار صاحب آخر میں کیوں یوں ٹرم لیا ان کا سترہ روکنی بینچ جو ریمار سے میرے پاس موجود ہیں جس 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 سور سے نششتے ہیں یہ تو گھروں کی خواتی کو انہوں نے اکروا دیا یہ تو الیکشن میں آتی نہیں یہ تو قومی سمیلی کے ویمبر بننے کے لیے جو قانون ہیں اس سے انعراض ہیں آرٹیکل دو چھتیس کے تحت بڑا سخت سہت نے کیا تھا لیکن بعد انہوں نے اپنے مسئلات کے تحت وہ اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بچائی یہ کائنلی آپ نے کمال صاحب پڑھ نی ہے ویب سائٹ کھول نی ہے سپریم کورٹ کی اور اس پہ سردار خان نی فیڈریشن یہ جو ستارہ ججوں کے آگے میں پیش ہوتا تھا وہ ساری باس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کھول لی ہے اور اس پہ سردار خان نی ورس فیڈریشن اس میں پڑھا آپ سارا میڈیا کے بارے جنگ لڑی یہ بھی میں دیکھا ہے آپ سارا جی یہ اٹھاروی ترمید وہ پڑھنی ہے آپ نے بیرکل میں سیٹ کھول کم چیک کر لیں گ اس سارا جو بہت شکریہ کبر دلشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نیازی صاحب یہ پروپوزل سینٹ الیکشن کی بات ہوئی ہے پیپرز پارٹی نے بھی آزادائی صاحب نے کہا سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے لیکن دوسری کر دیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اپوزیشن ستیفے تشیک صاحب ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعت تو ایسا نہیں کرتی تو کون سی جماعت کرتے ہیں کیونکہ سیاسی جماعت کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہی ہیں پی ڈی صاحب وآلیکم السلام تو میرا آدمی کہتا ہے سینیٹر کیا چاہتے ہیں کاکر صاحب آپ چاہتے ہیں کہ خفیہ ہو کہ شو آف دی ہینڈ ہو صاحب بہت شکریہ انوائیڈ کرنے کا دیکھیں تو ہماری خواہش ہے ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ شو آف ہینڈ اور اس کی وجہ ظاہر ہے جو کانٹیکس ہے جہاں پر الزامات آ رہے ہیں ہاؤس آف فیڈریشن پہ لوگوں پہ پیسو کی ریل پھیل کی وجہ سے وہاں پہن جاتے ہیں جو کہ مناسب بات اور اچھی بات نہیں جو دیزائنر آف 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 کانسٹیٹیشن تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ آس آف فیڈریشن پہ ایسے لوگوں کا آ اثر ہو لیکن دوسری طرف جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے جو آرٹیکل اس کے تحت آپ سیکرٹ بالٹنگ جو ہے نا اس کو کمپرومائز کر نہیں سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں گے اس کے طریقہ کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کانسٹیوشن ایمینمنٹ ایک ایک اکوائرمنٹ ہے تو یہ صورتحال ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اس وقت جو ہے نا شو آف آنڈ کا معاملہ اتنا شارٹ پیریڈ میں ہونا میرا خیال ہے اس کے لئے کو کانم سازی کرنی پڑے میں اگری کرتا ہوں آپ س دلکل مشکل ہے اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورڈ میں میری اسیسمینت آپ کے قریب تر مشکل ہے تو دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے آگے انہوں نے بھیج تو دی ہے سمری جا لیکن اس کے لئے جب تک آئینی ترمیم اور دو تیائیس ظاہر منظور ہوگی تو جو صورتحال پی ڈی ایم اور حکومت کی ہے اس وقت اس پہ کمپرومائز ہونا ذرا مشکل لگ رہے پی ڈی ایم والے کیا آپ کو لگتا ہے میں نے ابھی رمحان صاحب ملک صاحب کو ہی کہ اور میں نے تو سنائے کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں پی پل پارٹی گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے پی پل پارٹی کے ہمیشہ سے آداف اور ان کے جو گول پوست وہ مختلف تھے مولانا صاحب سے اور نون لیگ سے ظاہر ہے یہ ضم تو نہیں ہوئے تھے ایک پارٹی میں ایک سیاسی اعتیاد تھا سیاسی اعتیاد کچھ نقاط پر ہوتا ہے کچھ نقاط پر آپ مختلف انداز میں سوچتے تو پی پل پارٹی کے جو معروضی آلات ہیں سندھ کی اسیمبلی حکومت کی صورت میں ان کے ہاتھ میں ہے سینٹ میں ان کی بڑی ریزنیبل پریزنس ہے قومی اسیمبلی میں بھی ریزنیبل پریزنس ہے اور سندھ ایک انتہائی اہم صوبہ ان کے ہاتھ میں اب اس پورے ایڈیوکیشن کے پروسس میں اس کو اپنے ہاتھ سے نکالیں دوبارہ پھر الیکشن میں کیا ہوگا وہی نتیجہ زیادہ سے زیادہ آسکے گا جو آج موجودہ ہے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اس کے چانسز موجود ہیں کہ وہ نتائج نہ ہیں جو آج ہیں تو ان کو نقصان ہوگا تو ظاہر ہے ان کو بہت احتیاط کے ساتھ یہ قدم اٹھانا ہوگا اور سوچنا ہوگا بی بی صاحبہ اللہ ان کی مغفرت فرمایا ہمیشہ سے کہتی رہتی تھی کہ انیسو پچاسی ان کی سیاسی زندگی کے سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے نار پارٹی الیکشن میں اپنے لوگوں کو کانٹرس نہیں کروایا اور اس الیکشن گون نے بائیکارٹ کیا اور اس کا خمیازہ ان کو نواز شریف جیسے پولیٹیکل فرمیڈبل چیلنج کی صورت میں سامنا کرنا پڑا تمام زندگی تو پیپلز پارٹی نے تو یہ سیاسی سبق سیکھا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ اسی پر قائم رہیں گے نہیں کر سکے تو وہ تو ادھر وفاقی پولیس کو فائدہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے تو نیسا بات کی ہے تمخواہ کے حوالے سے بات کی لیکن پورے ملک کے اگر پولیس کی بات کریں تو ایک عوام کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بڑا نجم حمران خان نے کون سی بات کس وقت اچھی نہیں کی کل بھی انہوں نے کہا سپورٹ میں اتنے سٹیڈیوم بنا دو اتنے چیزیں بنا دو عوام کے لیے پچاس لاکھ گھر بھی بنا دو مقصد پرابلم یہ ہے نا گرونڈ زمینی حقائق پہ جب آتے ہیں نا تو ہمیں یہ چاہیے کہ زمین پر کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں بلکل آج ہی انہوں نے پولیس میں بھی گئے ہیں ان کا دل ہے کہ جو کچھ میں کہوں ہو جائے لیکن آگے چلتا نہیں ہے مسئلہ نیز سب اکانومی کے حوالے سے وزیرا آزم صاحب نے کل بھی ذکر کیا آج بھی ان کے اس سپیچ میں ذکر تھا عابد نیز صاحب میں بلکل ٹھیک ہو شکریہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اکانومی کے حوالے کیسے نظر دیکھ رہے ہیں کچھ میرا خیال پیتری کی طرف تو چلے ہیں یہ سال جو بیس سو بیس ہے یہ ایک انوکھا سال ہے میرا خیال جتنے بھی اس وقت ہم ہیں زندہ لوگ کسی نے بھی اس طرح کی پینڈیمی جو تھی اپنی لائف ٹائم میں نہیں دیکھ تھا تو جب اس سال کی بات کرتے ہیں تو جو عام سالوں کو جس طرح کرتے ہیں تو اسے تھوڑا ہٹھ کے ہمیں دیکھنا ہوگا یہاں پر شاید نمبر اور جی ڈی پی اور فسکل دیفیسیٹ کرنٹ اکاؤن دیفیسیٹ یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کر رہی پوری دنیا میں جو میٹر کر رہے وہ ہے حکومتوں کا ریسپانس اور وہ ریسپانس تین چیزوں پہ دیکھنا ہے ہمیں ایک صحت کے شعبے میں ہیلتھ پہ دوسرا جو ہے سوشل پروٹیکشن میں کہ وہ لوگ جو خطہ غربت سے نیچے رہ رہے تھے یا اس کے آس پاس تھے ان کے لئے حکومتوں نے کیا کیا اور تیسرہ یہ ہے کہ کاروبار کا پیہ کس طرح سے چلتا رہا اس کے لئے حکومتوں نے کیا کیا تو اگر ہمیں اس سال کو دیکھ رہے ہیں یا جب آپ اکانومی کی بات کرتے تو اس میں جو حکومت کا آپ کو رول دیکھنا چاہیے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جب مارچ میں پینڈیمک پاکستان میں آیا تھا اس وقت سے لے کہ ابھی تک صحت کے شعبے میں آپ کو بہتری نظر آئی ہے تو اگر 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 نہیں آئی تو آپ حکومت کو ضرور تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ احساس پروگرام بین ازر انکم سپورٹ پروگرام اس کے تحت جو پندرہ ملین فیملیز ان کو جو پیسے دیئے گئے کیا وہ اچھا قدم تھا یا نہیں اس حافت کی گھڑی میں اگر وہ بہتر تھا تو حکومت میجکینین کو بہتری کی ورنہ حکومت اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جانا چاہیے اور تیسا اور امپورٹن چیز جو اپنے پروگرام کے سوال کے شروع میں اشارہ کیا دیکھیں ہمارے پاس بنگلہ دیش سے دائیورٹ ہو کے آرڈر ٹیکس رائل کے پاکستان میں آئے انڈیا سے ڈائیورٹ ہو کے پاکستان میں آئے اور اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ لاکڈاؤن تھا ہمارے ہاں ایکونومی سلو کر دی گئی لیکن اس کو مکمل فل سٹاپ یا بریک نہیں لگائی گئی جو جو سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے جو پاکستانی انڈسٹری لیس تھے وہ اپنے ایکسپورٹ آرڈر لینے میں کامیاب ہوئے اگر آپ سٹیٹ بینک کو دیکھیں انہوں نے انٹرس ریٹ کو کم کیا انہوں نے اس چیز کے لیے کر دی کہ صانت جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو بے روز کر دی یوٹیلیٹی بلز جو تھے ان کی پیمنٹ ڈیفر ہوئی تو یہ ابھی آپ دیکھیں تو حالی میں جو پیک ریٹ اور آف پیک ریٹ سے وہ ختم کر دیئے گئے انڈسٹری کے لیے تو کچھ نہ کچھ چیزیں یعنی حکومت جو بھی ہوتی ہے کوئی بھی حکومت نہیں ہوتی لیکن کچھ کچھ چیزیں جو ہیں اگر وہ کام کر رہی ہوں کچھ پالیسی تو ان کا ازگینی طور پر ذکر کیا جانا چاہیے اور مرح خیال میں کہ اگر ہم کووٹ کے ایک سال کو دیکھیں تو حکومت کی جو سٹریٹیجی تھی یعنی دنیا کو تین چیزوں سے ڈر تھا جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا ایک تو ہیلپ پینڈیمک صحت کا اور زندگیوں کا تو تھا ہی دوسرا یہ تھا کہ عالمی کے ساتھ بزاری ہوگی اقتصادی لحاظ سے اور تیسرا یہ تھا کہ شدید گذائی قلت پیدا ہو جائے گی پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا شکر ممالک کو دیکھیں اپنی کیسز نہیں بڑھے خدا کا شکر ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں اکنومک گروہ کو تو اس میں بھی کوئی قصاد بزاری آپ کو ایسیت نظر نہیں آ رہی شکر ہے کہ وہاں بھی موشد کا پیہ چل رہا گزائی بہران ایسیت پیدا نہیں ہوا محفوظ ہیں حالات خدا خاص سے بہت بتر ہو سکتے بہت شکریہ سولیری صاحب جاتے جاتے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا رحمان ملک صاحب اس سے اگری نہیں تھی میں بھی اگری ہوں کہ یہ طریقہ کار عمران خان کرا ہے لیڈر کی نیعت بھی ہوتا ہے اس نے بڑی خامجابی حاصل کی آپ سولیری صاحب سے میں متفق ہوں اس بات سے کہ اس طرح کا بوران ہمارا نہیں پیدا ہوا جس طرح دوسرے ملکوں میں امریکہ میں برطانیہ میں انڈیا میں بوران پیدا ہو ہے کیونکہ پراملمز ہیں شگر مافیا بھی ہے ریٹ بھی بہت پڑھ گئے زمینی حقائق کچھ آ رہے ہیں گورنمنٹ لیکن پھر میں نے شروع میں سولیری صاحب کو یہ بات کیا کہ ایکانومی میں کچھ بہتری کی جانب گام سہ ہوگی اور لوگوں کو روزگار بھی مل ہے کنسٹرکشن انڈسٹی کے کام چل رہے ہیں اور لوگوں کو کوئی روزگار بھی ملتا ہے بہت شکریہ جناب سردار خان نیائز صاحب ناظرین آپ بھی شکریہ پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ تمام سوشل ہینڈل پر آپ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں آج کے لئے دیجئے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ لانے سکتے ہیں